اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ وعصحابی کا یا رحمت اللہ العالمین سب سے پہلے تمام رسالہ وظائف کے ناظرین کو السلام علیکم امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج کا جو وظیفہ ہے یہ چاول کے سات دانوں پر خاص عمل ہے صرف اور صرف سات چاول کے دانے لے کر اللہ کا ایک نام پر لیجیے یہ عمل کروڑوں کا مالک بنا دیتا ہے لیکن میں اور آپ جانتے ہیں کہ کچھ خاص عمال کچھ خاص وظائف اور کچھ کا خاص تسبیحات جن میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر حاجت ہر مقصد آپ کی مرضی کے مطابق پورا ہو جائے ہر قسم کے عمل میں کوئی نہ کوئی فضیلت اور برکت چھپی ہوتی ہے ہر عمل کی نویت مختلف طرح کی ہوتی ہے آج کا جو اس چاول کے سات دانوں کا خاص عمل ہے یہ ایک چلہ ہے چلے سے مراد کہ ایک ایسا وظیفہ ہے جس میں آپ کو کچھ شرائط پر عمل کرنا پڑے گا دو سے تین چیزوں سے آپ کو منع کیا جائے گا آپ کو یہ پرہیز لازمی طور پر کرنا پڑے گا میں خود بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے چاول کے سات دانوں پر اللہ پاک کا ایک نام یہ وظیفہ پرہیز کے ساتھ اچھے طریقے سے کیا رب کعبہ نے اس کو کروڑوں کا مالک بنا دیا ایک بندہ تو ایسا ہے جس کے بال بال کرز میں ڈوب چکے تھے اس بندے نے چاول کے سات دانوں کا یہ عمل کیا کہتا ہے کہ غیب سے ایسی مدد آئی کہ رب نے کرز بھی ادا کروا دیا اور آج میں کروڑوں کا مالک ہوں بے پناہ گاڑیاں ہیں رزق ہے دولت ہے شہرت ہے ہر بندہ مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بے روزگاری ختم ہو جائے بے اولادی ختم ہو جائے کاروباری مسائل ختم ہو جائے نوکری کی تکلیف ختم ہو جائے گر میں سکون اور برکت آ جائے آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کروڑوں میں کھیلنا شروع کر دیں نسلیں آباد ہو جائیں تو یہ عمل غیب سے ایسی مدد لاتا ہے کہ آپ کے نصیب میں لکھا بدل جاتا ہے آپ کے نصیب میں لکھی تنگستی غربت پریشانیاں مشکلات ہیں بے روزگاری ہے بے اولادی ہے ختم ہو جاتی ہے آپ کی تقدیر بدل جاتی ہے جب آپ چاول کے سادانوں پر یہ عمل کریں گے اور جن چیزوں کا پرحیز بتایا جائے گا ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ خود لوگوں کو بتاتے پھریں گے کہ اللہ والو یہ عمل کرو کامیابی آپ کا مقدر بن جائے گی عمل کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں عمل کی بہترین احنمائی کے لئے ویڈیو کوئنٹ تک لازمی دیکھئے گا عمل کچھ اس طریقے سے ہے کہ کوئی بھی بندہ یہ عمل کر سکتا ہے کسی بھی وقت کسی بھی دن باوضو مسلح پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین ساتھ یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے رب کعبہ کے حضور نیت کرنی ہے نیت اس عمل کی شرط ہے طریقہ سن لیجئے نیت میں سب سے پہلے آپ نے تین بار استغفار کرنا ہے تین بار استغفار کرنا ہے اور سچی توبہ کرنی ہے رب کعبہ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی طلب کرنی ہے کہ اے میرے مالک و مولا میں گناہگار ہوں ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے اپنے الفاظ میں سچی توبہ کرنے کے بعد آپ نے ان مقاسد کی نیت کرنی ہے جن کو آپ ہر صورت حاصل کرنا چاہتے ہیں اگر میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی طلاق کی نوبت ہے شادی میں تنگ دستی ہے ختم ہو جائیں گی بیٹی کے رشتوں میں رکاوٹی ہے بندشے ہیں ختم ہو جائیں گی نظرِ بد ہے حسد ہے جادو ہے جنات ہے ختم ہو جائیں گے من پسند نوکری کے لیے کرز کی آدائیوں کے لیے پہاڑ جتنی مشکلات کو ختم کروانے کے لیے آپ ربِ کعبہ کے حضور نیت کریں ایک سے زیادہ عمال کی بھی نیت کی جا سکتی ہے رب کے حضور اپنے تمام مقاسد کی نیت کرنے کے بعد آپ نے گیارہ مرتبہ درودِ ابراہیم کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد چاول کے سات دانے لینے ہیں اور گھوڑوں فکر کریے گا یہ یاد رکھئے کہ چاول کے جو سات دانے لینے ہیں ان کی کونے ٹوٹے ہوئے نہ ہو یعنی چاول کا ایک دانہ پورا ہو کہیں سے ٹوٹا ہوا نہ ہو چاول کے سات دانے لے کر پہلے دانے کو سیدھے ہاتھ کی ہتیلی پر رکھتے ہوئے آنکھوں کو بند کر لیجی اور رب کے حضور پیش ہو جائیے رب کے حضور پیش ہو کر آپ نے آنکھیں نہیں کھولنی۔ چاول کے دانے کو مضبوطی سے مٹھی میں بند کرتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصبیب الاسباب بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبیب الاسباب کا ذکر کرنا ہے کتنی بار کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبیب الاسباب ملا کر پڑا تو ایک مرتبہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبیب الاسباب ملا کر پڑا تو دو مرتبہ ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مسبیب الاسباب ملا کر پڑا تو تین مرتبہ ہوا اس طرح سے آپ نے چاول کے ایک دانے پر اکیس مرتبہ پڑنا ہے جس چاول کے دانے کو پڑھ لیا اس چاول کے دانے پر اکیس مرتبہ پڑھنے کے بعد پھونک مار کر آپ نے اس دانے کو الہدہ رکھنا ہے باقی کے دانوں کو ایک ایک کر کے مٹھی میں اٹھاتے جائیں بند کرتے جائیں آنکھوں کو بند کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم یام و سبیب الاسباب چاول کے ہر دانے پر اکیس اکیس مرتبہ پڑھئی پہلے تو اس عمل کی اجازت کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا ضروری ہے اور اپنا پورا نام کومنٹس میں ضرور لکھے تاکہ آپ کو آپ کے نام کے ساتھ اجازت دی جا سکے اسی طرح آپ نے چاول کے دوسرے دانے پر تیسرے دانے پر چوتھے پر پانچویں پر چھٹے پر اور ساتویں پر ایک ایک کر کر آپ نے ساتو دانوں پر الہدہ الہدہ اکیس اکیس بار بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصبیب الاسباب پڑھتے جانا ہوئے اور چاول پر کھونک مارتے جائیں جب چاول کے ساتو دانوں پر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا مصبیب الاسباب کا ذکر کر لیا تو چاول کے سات دانوں پر جن پر عمل کیا گیا ہے ان کو اکٹھا کر کے کسی موم جامعہ شاپر میں ڈال لیں یا اس میں ڈال کر اس شاپر کو لپیٹ لیں تاکہ چاول کے وہ سات دانیں ضائع نہ ہو سکیں ان چاول کے سات دانوں کو سامنے رکھتے ہوئے گیارہ مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر تین سات یا گیارہ مرتبہ درود ابراہیم کا نظرانہ پیش کیجئے اور ان چاول کے دانوں پر پھونک مار دیجئے اب اوپر ہیز سن لیجئے نہ تو آپ نے بڑا گوشت کھانا ہے یعنی گائے بینس کا گوشت نہیں کھانا دوسرا آپ نے اس دوران کوئی بھی ناپاک کام نہیں کرنا ناپاک کام نہیں کرنا جو شریعت میں منع کیا گیا ہے وہ کام نہیں کرنا تیسرا کام آپ نے کبھی بھی کسی کی بھی دل اظہاری نہیں کر دی رب کو راضی رکھتے ہوئے ان تین چیزوں کو پرہیز میں لاتے ہوئے چاول کے سات دانوں پر یہ عمل کر لیجئے چاول کے ان سات دانوں کو یا تو اپنے پرس میں رکھ لیجئے جا گھر میں اس جگہ پر جہاں پر آپ اپنے پیسے رکھتے ہیں جتنے ان چاول کے دانوں کی حفاظت کی جائے گی اتنا ہی آپ کو فائدہ مزید ہوتا رہے گا جتنے سالوں تک جتنے دنوں تک آپ ان چاولوں کو سنبھالتے رکھیں گے اتنے گناہ زیادہ آپ کے رزق میں اضافہ ہوتا جائے گا آپ پوری کوشش کیجئے گا کہ ان چاولوں کو اپنے دامن سے لگائے رکھیں انشاءاللہ رب آپ کی ہر حاجت ہر مقصد ہر مشکل پریشانی کو ضرور پورا کرے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا ایسی بہت سے ویڈیوز آپ کے حوالے ڈیلی بیسٹس پر آتی رہیں گی چینل کو سبسکرائب کرنا بہت ضروری ہے نئے آنے والے ویور سے گزارش ہیں